اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مجی ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسط اللین و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں اولا کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی حضر سینہ شفیق بن عبراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم عبراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں حاضر تھے اتنے میں آپ کے جاننے والوں میں سے ایک شخص آپ کو سلام کیے بغیر ہمارے قریب سے گزر گیا آپ نے حاضرین سے پوچھا کیا یہ فلان شخص نہیں عرض کی گئی جی ہاں فرمایا جاؤ اسے پوچھو آج تم نے ہمیں سلام کیوں نہ کیا کیا تم ناراض ہو جب اسے آپ کا یہ پیغام ملا تو اس نے کہا خدا کی قسم ابھی ہمارے ہاں بچے کی بلادت ہوئی ہے اور ہمارے پاس ایک کوڑی یعنی کچھ بھی نہیں میں کھانے کی تلاش میں نکلا ہوں اور اتنا پریشان ہوں کہ کچھ ہوش نہیں یعنی پریشانی کی وجہ سے آپ کو سلام کرنا بھی بھول گیا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب اس کی یہ حالت بتائی گئی تو تڑپ اٹھے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر کہا ہائے افسوس ہم اپنے رفیق کے حال سے غافل رہے اور بات اتنی بڑھ گئی ہائے اسے کتنی بڑی پریشانی کا سامنہ کرنا پڑا پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص سے فرمایا جاؤ فُنہ باہ کے مالک سے کہو کہ دو دینار کرز دے اور اسے دو دینار کرز حاصل کر کے بازار جا کر ایک دینار کی اشیاء خرد و نوش یعنی کھانے پینے کی اشیاء خرید کر سارا سامان اور بکیہ ایک دینار ہمارے اس پریشان ہار رفیق کو دے آؤ وہ شخص کہتا ہے کہ میں فوراں گیا یعنی جس کو حکم ہوا کہ جاؤ اور جا کے دو دینار کرز لو اور ایک دینار سے سامان خریدو اور ایک دینار سامان سمیت اس شخص کو دے آؤ وہ شخص کہتا ہے میں فوراں اس شخص کے پاس گیا دو دینار کرز لیا سامان خریدا پھر اس شخص کے گھر پہنچا اور دروازے پر جا کے دستک دی اس کی زوجہ نے اندر سے پوچھا کون ہے میں نے اپنا تارکھ کروایا اور اس کے بچے کے والد کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو گھر پر موجود نہیں میں نے کہا کہ آپ دروازہ کھول کر ایک سائٹ پہ ہو جائیں ایک طرف ہو جائیں میں نے یہ سامان رکھنا ہے انہوں نے دروازہ کھولا میں نے وہ سارا سادو سامان اور وہ ایک درہم ان کے سہن میں رکھ دیا عورت پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہے اور کس نے بھیجا ہے تو میں نے کہا کہ اپنے شوہر کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ یہ سارا سادو سامان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے یہ سن کر اس غریب خاتون کی زبان پر دعائیہ کلمات جاری ہو گئے جب میں نے ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ کو اس کی دعا کے متعلق بتایا تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کے چہرے پر میں نے اتنی خوشی نہیں دیکھی تھی جب رات کا آخری پہر ہوا اس بیچاری غریب خاتون کا شوہر گھر پہ آیا اور اس کے پاس کچھ نہ تھا حالانکہ وہ رزقی تلاش میں سارا دن پھرتا رہا اب جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا سہن میں بہت سارا سامان رکھا تھا خاتون نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو ایک دینار دیا اور بتایا کہ یہ سب ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھیجا ہے یہ سنتے ہی اس غریب کے مو سے بھی دعایا کلمات نکلنے لگے کہ اے پروردگار عز و جل ابراہیم بن ادھم کو آج کے دن کی اچھی جزا عطا فرما اور اسے کبھی اپنی نظر رحمت سے دور نہ کرنا اور اسے کبھی اپنی نظر رحمت سے دور نہ کرنا وہ شخص بار بار ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ دعا کرتا رہا تو مٹھے مٹھے اسلائیم بھائیو اس حقائب میں جو کہ مکتبات المدینہ کی مطبوع عیون الحقائیات جل دوم کے اندر لکھی ہوئی ہے اس میں مومن کے خیر خائی کرنے کے حوالے سے مطلب ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کی خیر خائی کرنا کس قدر مطلب جو ہے ہمارے بزرگ اس کا خیال فرما کرتے تھے کہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پتا چلا کہ ان کے ایک رفیق پریشان ہیں اور وہ پریشانی میں اس قدر مطلب جو ہے وہ آپ نے ہوش گویا کہ کھوئے بیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس سے گزر گئے ہمیں سلام تک کرنا ان کو یاد نہ رہا تو آپ نے جب ان کی پریشانی دیکھی تو فوراں ان کی پریشانی کے حل کے لیے آپ نے اپنے پاس اگرچے کچھ نہ تھا لیکن قرض لے کر بھی ایک مسلمان کی خیر خائی کی نیجت سے آپ نے قرض لے کر سامان خریدا اور سامان جو ہے ان کے گھر پہ بجوا دیا اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی تو مچھے مچھے اسلام بھائیوں واقعی وہ مومن بہت ہی خوش نصیب ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بات جرباں سے ثابت ہے کہ جب بندہ کسی کا دل خوش کرتا ہے تو اس کے اپنے دل میں ایک انجانی سے ایسی خوشی داخل ہوتی ہے کہ جس کو لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا یعنی بندہ جب کسی غریب کی مدد کرتا ہے جب کسی غریب کے کام آ جاتا ہے کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے کسی کے ساتھ خیر خائی کرتا ہے تو اب اس کے دل میں یعنی یہ اس کے دل میں خوشی داخل کرنے والے کے اپنے دل میں ایک ایسی خوشی داخل ہوتی ہے ایک ایسے اس کو کیف اور سرور ملتا ہے کہ جس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کبھی کسی کو پریشانی میں دیکھیں اور ممکن ہو ہم اگر کر سکتے ہیں تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے وگرنا کم از کم چند الفاظ ایسے بول دیا جائیں کہ جس سے اس کو کچھ حوصلہ ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کے حدیث باگ ہے ارشاد فرمایا ترجمہ کہ دین خیرخواہی ہے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان حاکموں اور عام مسلمانوں کے لئے یعنی دین جو ہے وہ سارے کا سارا خیرخواہی کا نام ہے اور یہ خیرخواہی کیا ہے اللہ کے ساتھ خیرخواہی رسول کے ساتھ خیرخواہی آئیمات المسلمین یعنی جو مسلمانوں کے آئیمات گزرے ان کے ساتھ خیرخواہی اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کیسے ہے اور آئیمات المسلمین کے ساتھ خیرخواہی کیسے ہے یہ آئیے سنتے ہیں مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی نزہت القاری شرع صحیح بخاری کے اندر اشارت فرماتے ہیں یہ حدیث اپنے اندر بے پایا خزانہ رکھتی ہے یہاں تک کہ پورے دین کو محیط ہے یعنی دین جو ہے یہ خیرخواہی کا نام ہے تو یہ حدیث پورے دین کو محیط ہے کس طرح؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ خیرخواہی کیسے ہے اس کی ذات و صفات پر ایمان لائے جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جائے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ عبادت میں اور ہر عیب و نقص سے اسے منصح مانا جائے اس کی کتاب کو برحق مانا جائے اور اس کی کما حق کا ہو تلاوت کی جائے اور اس پر عمل کریں اور اس کی نشر و اشاعت کے لئے کوشش کریں رسول کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ ان کی رسالت کی تصدیق کریں سارے جہاں سے زیادہ ان سے محبت کریں سارے جہاں سے زیادہ ان کی تعظیم کریں ان کی شان میں ادنا سی غصاخی بھی برداشت نہ کریں ان کی احکام کی پابندی کریں جن چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا ہے اس کے کبھی قریب بھی نہ جائیں اور ان کی ہمیشہ حمایت کریں اور ان کی سنت کو زندہ رکھیں ان کی آداب و اخلاق کو یعنی جو آداب و اخلاق انہوں نے اپنائے ان کو اپنی عادت بنا لیں اور ان کے اصحاب و اہلِ بیعت سے محبت کریں یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیرخواہی گویا کہ یہ اپنے ساتھ ہی ہے ایک مانمی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کا کہا گیا حقیقت میں یہ ہم اپنے ساتھ خیرخواہی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات پر ایمان لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو برحق ماننا اور اس پر کما حقہ ہو عمل کرنا یہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم پر لازم ہے اسی طریقے سے رسول علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنا اور سارے جہان سے زیادہ ان سے محبت کرنا ان کے لائے ہوئے حکامات کو ماننا اور ان کی پیروی کرنا اور ان کے حکامات کو دل و جان سے قبول کرنا اور ان کی آدات کو اپنا کر اپنی آدتیں ان کے اخلاق کے مطابق بنانا یہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم پر لازم ہی ہے تو یوں جو ہے یہ جو خیرخواہی ہے یہ ہم اپنی ذات کے ساتھ ہی کر رہے ہیں اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ آئیمت المسلمین یعنی مسلمان جو حکام ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی کی جائے وہ کس طرح ہر جائز حکم میں ان کی اتعاد کریں اور حق بات میں ان کی مدد کریں اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو نرمی سے ان کو سمجھائیں آئیمہ مجتاہی دین کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ ان کی روایت کو قبول کریں احکام میں ان کی تقلید کریں اور ان کے ساتھ ہمیشہ حسنِ ذن رکھیں آمد المسلمین عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارے آج بیان کا موضوع ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے تو عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ ان کی دنیا و آخرت کے مسالے یعنی جو ان کے فوائد ہیں ان میں ان کی رہنوائی کریں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لئے فائدہ ماں چیز کیا ہے اس میں ان کی رہنوائی کریں خیر کی تلقین کرتے رہیں برائی سے روکتے رہیں انہیں دین کی تعلیم دیں نیکی میں ان کی مدد کریں ان کے عجوب کو چھپائیں اور ان پر شفقت کریں وغیرہ مفتی شریف العق امجدی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث کی شرعہ میں کہ دین جو ہے یہ نصیحت ہے دین جو ہے یہ خیرخائی کا نام ہے یہ خیرخائی کس کس کے ساتھ کی جائے گی تو آپ نے یہ بیان کیا کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیرخائی آئمات المسلمین کے ساتھ خیرخائی اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخائی اور عام مسلمانوں کے ساتھ جو خیرخائی ہے یہ کس طرح کی جائے گی اس کو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی دنیا و آخرت کی بہتری قسمیں ہیں ان کو یہ بتایا جائے الحمدللہ تبارک و تعالی آئیت دعوتِ اسلامی ہمیں یہی دین دے رہی ہے کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ہمیں ایک مدنی مقصد دیا گیا ہے اگر اس مدنی مقصد کو دیکھا جائے اور پھر اس کے بعد مفتی صاحب کی اس بات کو دیکھا جائے کہ تمام مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی بھلائی قسمیں ہیں اس کی طرف ان کی رہنوائی کرنی ہے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس کا اور اس کا مطلب ایک ہی ہے آپ ساری دنیا کے لوگوں کی خیرخائی میں لگ جائیں بلکہ مفتی صاحب یہاں چل کے آگے چل کے مزید یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو تھا مسلمانوں کے ساتھ خیرخائی کفار کے ساتھ بھی خیرخائی کی جائے گی صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں کفار کے ساتھ بھی خیرخائی کی جائے گی کفار کے ساتھ خیرخائی کیا ہے ان کو دین اسلام کی دعوت دینا مٹا دے ساری خطا ہے میری مٹا یا غرب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ مٹا دے ساری خطا ہے میری مٹا یا غرب سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یا قلب پر صلاح ہے میری حضرت میری حضرت یہ دعا ہے قلب میں یاد لب پر صلاح ہے میری حضرت درد کی یہ دعا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اللہ اللہ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور مجھے خطاکار پر بھی عطا کر مجھ خطاکار پر بھی عطا کر بے حساب آشد راب اکبر مجھ خطاکار پر بھی عطا کر بے حساب آشد راب اکبر مجھ خطاکار پر بھی عطا کر در سے در لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اے اللہ اللہ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اے ہمارے غوث العظم کے رب مولا ہمارے خواجہ غریب نواز کے رب ہمارے داتا علی حجویری کے رب امام جعفر صادق علی رحمت کے رب یا اللہ ہم نے گناہوں سے لتیڑے وے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند کی ہیں مولا کریم جسم کا ہر رونتہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے آنکھ اٹھتی ہے تو گناہ ہو جاتے ہیں قدم اٹھتے تو گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں ہاتھ بڑھتے تو گناہ ہو جاتے ہیں مولا کریم کس کس گناہ کا تذکرہ کرے اللہ یا رب کریم ہم گناہگار آج اس سہر اجتماع میں رات کے پچھلے پہر تحاجد کے وقت میری بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہیں مولا اپنی زندگی میں بہت گناہ کر چکے ہیں اللہ ہم اطراف کرتے ہیں یا اللہ اور تُس سے توبہ کرتے ہیں مولا کریم اس پچھلے پہر میں اللہ تحاجد کے وقت میں یا اللہ تُو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں مولا ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں اے اللہ ہم پر شرمندہ ہے مولا کریم اپنے معبوب کا صدقہ اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما یا اللہ یہ رحمت تو برا مہینہ ہے مولا کریم ہم نے جو جو گناہ کیے ہیں اللہ صغیرہ قبیرہ گناہ کیے تمام کی مغفرت فرما دیں آئندہ مولا کریم ہمیں نیک عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما زندگی پر مولا کریم پانچ وقت با جماعت نماز پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما دیں مولا کریم زندگی بھر نیکیا کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما دیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں مولا یا صالی وسلم دائم آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق قلیم مولا یا صالی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یرد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد پہلے کے دور میں لوگ الحمدللہ مسجدوں میں اپنا اکثر وقت گدارہ کرتے تھے اور مسجدوں میں ہی عبادتوں میں مشغول ہوتے تھے ایک دفعہ سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بادار تشریف لے گئے مفہوم ہے کہ اس طرح فرمانے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو کہ مسجد میں جو ہے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہے ہیں تو لوگ دوڑے دوڑے مسجد میں چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں لوگ واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو رضا حضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے تو وہاں کوئی میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی تو پوچھا پھر کیا دیکھا عرض کی کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ دین کا علم حاصل کر رہے تھے تو اشتاء فرمایا یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے دین کا علم حاصل کرنا دین پر عمل کرنا اور الحمدللہ یہ ہماری دعوت اسلامی کا خاصہ ہے نا کہ دعوت اسلامی جو بھی کام کرتی ہے اس میں یہی نیتیں ہوتی کہ کسی طرح بھی حمدللہ ہم نیک بن جائیں یہ تحجد کی بہارے ہمیں جو مل رہی ہیں جس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کریں اس کے صدقے میں تحجد گدار بن جائیں اور نیکھوکار بن جائیں اگر اللہ اللہ نہ کرے ہم بے نماز کر ایک نماز قضا کر دی بلا عذر شرعی تو حدیث کا مرفوم ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل جہنم ہوگا تو بہت سکت مرید نماز نہ پڑھنے والے کی تو کسی بھی طرح میں کوشش کرنی چاہیے ہم نماز جیسی اس نعمہ سے غافل نہ ہو صلاة والسلام وليک یا نبی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحیم لا تنال بالرح حتى تنفق مما تحبون ترجمہ کنزل ایمان تم ہرگز بلائی کو نہ پہنچ جگے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرج کرو تفسیر خزائن العرفان بر سے تقوی اور طاعت مراد ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں خرج کرنا عام ہے تمام صداقات کا یعنی واجبہ ہوں یا نافلہ سب اس میں داخل ہیں حسن کا قول ہے جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضا الہی کے لئے خرج کریں وہ اس آیت میں داخل ہے ہا ایک حجور ہی ہو عمر بن عبدالعزیز شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے ان سے کہا گیا اس کے قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے فرمایا شکر مجھے محبوب اور مرغوب ہے یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرج کروں سبحان اللہ عزو و جل درود شیف پڑھنے والا کس قدر بخت ور ہے کہ اس کا نام بمائ ولدیت بارگ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآل میں پیش کیا جاتا ہے یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروض ہے کہ قبر منور على صاحب صلات و السلام پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک وقت کے اندر دروش شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دیمی آواز بھی سن لیتا ہے اور اسے علم غائب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کو نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے جب خادم دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی قوت سماعت اور علم غائب کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اختیارات اور علم غائب کی کیا شان ہوگی وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِعذنِ اللہ تعالی امداد فرمائیں گے میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آگئے جد بھی بکارا یا رسول اللہ عز وجل صل اللہ علیہ وآلہ سلام صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مٹا دے ساری خطا ہے میری مٹا آی ہی رب سجدار حرم اے شہن شاہدی تم پہ ہر دم کرو رو دو دو سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان مجھ پہ سلطان سلطان دی تم پہ ہر دم کرو رو دو دو سلام تجدار حرم اے شہن شاہدی سبحان لک اللہ و بحمد کا لا الہ الا انتا استغفر کا و تو بولے تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری تیرا اجتماعہ ہمارے کو بہت اچھا لگا اس کا ڈیسی بین جو تھا وہ بہترین تھا اور اسی اجتماعہ کو ہم سن کر دستار مان نے نیت کی ہے مجھنی چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے یہ اللہ وانو کی نگاہ کا صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں سے آج نوجوانوں میں یہ دین کا جذبہ اور جارہ آقا علیہ السلام کی محبت کا جذبہ نظر آیا امید ہے کہ اگر یہ کوشش جاری رہی تو انشاءاللہ العزیز کل وہ لوگ جو دین سے دور ہیں انشاءاللہ وہ دین سے محبت کریں گے اور آگے اور بھی زیادہ لوگ میں محبت اور جذبہ پیدا ہو